پولیس پرساسن سے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سینٹیمیٹس ہیں ان کو دھیان برکھیں اور ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کی برپائی کریں اتنا ہی ہے اس طرح سے چور جو ہے ان کے در سے لوگ کہاں جائیں گے یہ اچھا طرح نہیں ہے قانون کی حفاظت جو ہے وہ پولیس کا کام ہے قانون کی حفاظت کرنا سرکشاہ لوگوں کو دینا ان کا کام ہے تو اپنی جمعباری کے وہ اچھی طرح سے نبھائیں اور ہمارا بھی جو ہے وہ تھوڑا دھیان رکھیں ہمارے پاس بھی کوئی دو نمبر کی کمائی ہے نہیں کہ اگر لوٹ کے ہی تو پرواہ نہیں ہے ہم ان سے کماتے ہیں اور وہ ہی ہمارے پاس جو کچھ بھی یہ ہے سرمایہ وہ ہی ہے جو پولیس کے عالا عدیکاری ہیں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بھروسے نوکری کرنے جاں کام کرنے اپنے گھر کو چھوڑ کر جاتے ہیں جبکہ پیشے سے چوروں کے ہاؤنسلیں اتنے بلند ہیں کہ ان کو کسی کا بھی ڈھر نہیں ہے پولیس کا اتنا ان کو ڈر ہونا چاہیے کہ پولیس کا نام سنتے ہی ایسے جو کرم کرنے والے ایسے گھنڈے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی گھر میں چوری کرنے جائیں گے تو ہمارا انزام کیا ہوگا دھومیل کٹرا مارک پر ستھتھ اشوک مارک جو کی ایک پیشے سے ٹیچر ہیں اور یہاں پر موری کے یہ رہنے والے ہاں بھی ہم یہاں پر ستھتھ ہیں ان کے گھر پر اور یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے گھر پر جو ہے وہ چوری ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ تین سو میٹر ایریے کے اندر اندر پشلے دو دنوں میں دن دہاڑے چوروں نے دو گھروں میں سیدھ لگائی ہے اور ابھی ہم اشوک مارک جو کی ایک پیشے سے ٹیچر ہیں وہ اپنی نوکلی پر گئی ہوئے تھے کل سے ان کا گھر بند پڑا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گھر پر جو ان کی المیرہ ہے اس کی سیدھ کو کس پرکار سے توڑا گیا ہے اور اس سیدھ میں سے گیارہ بارہ ہزار پر کی نگدی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جو جیورات تھے کم سے کم بھی سات آٹھ توڑے کے جو جیورات تھے وہ چور یہاں سے لے کے رفو چکر ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی دوسرا کمرہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کمرے کا جو بین ہے اس کو بھی کس پرکار سے چوروں نے توڑا ہے اور کس پرکار سے اس کو بھی انہوں نے اپنے طریقے سے پورے آرام سے اس کو کھنگالا ہے گھر کا کونہ کونہ چوروں نے یہاں پر کھنگالا ہوا ہے اور یہ دوسری ارمالی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹیچی جو تھی بریف کیس تھا اس کو بھی کس پرکار یہاں پر توڑا گیا ہے اور پورے آرام سے چوروں نے جو ہے اس چوری کو انجام دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آرام سے اس گھر سے چلے گئے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پیشے سے ٹیچر ہیں اشوک جی ان کے گھر پر یہ دن دہاڑے چوری ہوتی ہے کل بھی ایک چوری جو ہے وہ گنیش داسی جن کا گھر یہاں سے تقریباً تین سو میٹر کی دوری پر ہے چوروں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ دن دہاڑے وہ چوری کی وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو پورا پتا ہوتا ہے کہ کون سا گھر بلکل خالی ہے اور کس گھر میں کوئی بھی صدی سے جو ہے گھر کا وہ نہیں رہتا ہے سب سے پہلے ہم گنیش داسی سے بات کریں گے کہ جن کے گھر کل چوری ہوئی حالانکہ ان کا اتنا نقصان ہی ہوا ہے ان سے ہم بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ جب ان کے گھر پر چوری ہوئی تو ان کے گھر پر کیا ستھی تھی کیا ان کے گھر پر کوئی نہیں تھا کیا ہوا گنیش داسی پورا واقعہ بتائیے سر میں روز کی طرح اپنے کام پر چلا گیا تھا صبح صبح میرے گھر میں کوئی نہیں رہتا ایک لڑکا رہتا ہے چھوٹا سا دس سال کا وہ بھی ٹیوشن چلا گیا تھا تو دن کے کوئی دو بچ گھر پینتیس منٹ میں مجھے فون آیا کہ گھر میں چوری ہو گئی ہے وہ کوئی گاؤں سے لڑکی آئی ایک اس نے دیکھا میں لڑکے کو بھائی لگائی شوٹے کو کہ پپی پپی تو کہاں ہے تو ادھر کوئی نہیں دیئے تو اس نے دروازہ کھلا دیکھا اور اندر جانک مار کے دیکھا تو سمان بکھرا پڑا ہے تو بکھرا پڑا وہ ادھر سے بھاگی لیچے میرے بھائی کا گھر ہے کوئی بیس پچیس میٹر تیس دور ہے تو اس کے گھر بھاگی جا کے اس نے ادھر بتایا کہ ان کے گھر میں ایسا ایسا سمان کھلا پڑا ہے تو وہ بھولنے لگی کہ ادھر چوری ہو گئی وہ سبھی آئے دیکھا تو میرے گھر کا سمان پورا بکھرا پڑا ہے پورا ٹرینک ٹرنک جو بھی ہیں دو میرا کوئ走了 تو انہوں نے مر میرا چسرا بھول کیا کہ بھائی ایسا ایسا گھر میں چوری ہو گئی ہے جب گھر میں آیا دیکھا تو سمان بھال ہماری ،اسکتنےٵ ڈُٹی ذہن antibes کم سے کم کوئی دو ٹولی سننا چلا گیا ہے dh دو steals کش جب ashok جیؑ آپ کے گھر میں جو نقصان ہوا ہے ڈock دِانонч ڈِہ کوئی آی آپ원� دیکھیں بہنے والا نقصان جو جویلری بھی ہے جو آٹھ تولے کے قریب ہے اس کے بعد کیش ہے جو 11,000 پلس ہے تو یہ سارا گسمان جو جہاں سے گائب ہے تو اب امید ہماری پولیس کے اوپری ٹکی ہوئی ہے جو ہماری سرکشہ کرتی ہے تو میں چاہوں گا کہ پولیس والے جو ہیں اس بارداد کو اچھی طرح سے شان بین کریں اور چوروں کو جلد سے جلد گرفتار کریں اور ہمارا جو اسمان کا نقصان ہوا ہے ہماری جو چوری ہوئی ہے تو وہ ہمیں جلد سے جلدی باپس میں ہے ایف آئی آر ہوگی آپ کی جہاں پولیس آئی یہاں پر آئی ہے ابھی نہیں کروائی ابھی پولیس نہیں پہنچی ہے جو فرسٹ انسپیکشن ریپورٹ ہوتی ہے پولیس نے یہاں پہ انسپیکشن کیا نہیں ابھی نہیں کیا کب سے آپ نے پولیس کو کانٹیکٹ کیا ہے کانٹیکٹ ان کو میں نے کیا تھا کوئی دو گھنٹے پہلے انہی کا پھون آیا تھا اس کے بعد آدھا گھنٹہ پہلے پونہ گھنٹہ پہلے میں نے بھی پھون گیا ان کو کہ میں گھر پہنچ گیا ہوں تو آپ آئیں اب تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آتے ہیں آپ ایسا کرو گی سامان بغیرہ ماں اس کو ہاتھ بغیرہ لگانا ہے جو نہیں لگانا ہے جو بھی سامان انہوں نے توڑا ہے میرا جو توڑی ہیں آگے پیشے سامان پھینکا ہے تو میں سوچ رہا تھے کہ یہ فنگر پرنٹس کا کوئی ہوتا ہوگا چور کو پکڑنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے ایڈنٹیسکیشن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ سامان اپنے حساب سے اس کو آگے پیشے کر دو آپ کو سیدھا کر کے رکھ دو تو ہم لگائیں گے چکر ایسا انہوں نے کہا ہے تو اب پتہ نہیں کب آتے ہیں کب نہیں تو آپ نے ریٹن میں کمپلین کوئی پہلے ہوئی ہے میں اب بھی نہیں کروائی ہے لیکن کروانی ہے وہ میں نے آپ نے کروانی ہے میں نے یہ سسٹم اچھا نہیں ہے ایک ہی محلے میں دو چوریاں ہو گئی ہمارے پین سو میٹر کے قریب ایک گھر ہے جن کے گھر میں کل چوری ہوئی اور میرے والے بھی اب پتہ نہیں کہ رات کو ہو گئی صبح کی ہوئی ہے لیکن یہ چوریاں دو چوریاں جو آج ہمارے ایک ہی محلے میں ہو گئی ہیں جو کی پنچائے دھیتی میں پڑتا ہے بلاوٹ پینٹھل ہے یہ تو اس طرح سے لوگوں کے سرکشہ نہیں ہوگی تو پھر کیسے رہیں گے ہم یہاں پر ہمیں کام سے باہر بھی جانا پڑتا ہے چوبیس گھنٹے گھر میں کون بیٹھا رہے گا ہاں گھر میں وہ بیٹھا رہتا ہے جن کی فیملیز بڑی بڑی لارج فیملیز ہیں جو بندے کام ہوں گے فیملی کے دو تین میمبر ہیں تو وہ کیا کریں گے بھیاری لگائیں گے کام کریں گے تو کچھ بنے گا ہمارے جو سینٹی میٹس ہیں ان کو دھیان میں رکھیں اور ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کی بربائی کریں اتنا ہی ہے اس طرح سے چور جو ہے ان کے ڈر سے لوگ کہاں جائیں گے یہ اچھا طرح نہیں ہے قانون کی حفائیت جو ہے وہ پولیس کا کام ہے قانون کی حفائیت کرنا سرکشہ لوگوں کو دینا ان کا کام ہے تو اپنی جمعباری کے بھو اچھی طرح سے نبھائیں اور ہمارا بھی جو ہے وہ سوڑا دھیان رکھیں ہمارے پاس بھی کوئی دو نمبر کی کمائی ہے نہیں کہ اگر لوٹ گئی تو پرواہ نہیں ہے ہم ان سے کماتے ہیں اور وہ ہی ہمارے پاس جو کچھ بھی یہ ہے سرمایا وہ ہی ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ اشوک کمار جی ہے جن کے گھر پہ چوروں نے سیند لگائی ہے اور کم سے کم دس گیارہ لاکھ روپے کا ان کا نقصان جو ہوا ہے باوک دیکھے ہیں ان کے پیشے سے یہ تیچر ہیں دیاپک ہیں اور گھر سے دور کہیں پہ یہ نوکری کرتے ہیں صاف طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم باہر کام کرنے جاتے ہیں اور اتنی بڑی فیملی نہیں ہے کہ گھر پہ کسی کو رکھ سکیں تالہ مار کے تالے کے حوالے یہ اپنے گھر کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور جب یہ باپیس آتے ہیں تو پیشے سے دیکھتے ہیں کہ ان کی جو جمع پونجی جیو انہوں نے گھر پہ رکھی ہوئی تھی وہ ایک جھٹکے میں وہ کوئی چھوڑ آتا ہے تالہ توڑتا ہے اور اندر سے سیف وغیرہ سب توڑ کے وہ لے جاتا ہے لہٰذا ان کی یہ ایک گزارش ہے اور ان کی یہ اپیل ہے جلہ پرشاسن ریاسی سے ایس ایس پی ریاسی سے جو ان کے کنسرن چوکی آفیسر ہیں جو پولیس کے عالی عدی کاری ہیں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بھروسے نوکری کرنے جاں کام کرنے اپنے گھر کو چھوڑ کر جاتے ہیں جبکہ پیشے سے چوروں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ ان کو کسی کا بھی ڈھر نہیں ہے پولیس کا اتنا ان کو ڈھر ہونا چاہیے کہ پولیس کا نام سنتے ہی ایسے جو کرم کرنے والے ایسے گندے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی گھر میں چوری کرنے جائیں گے تو ہمارا انزام کیا ہوگا شاید وہ اس انزام سے بے فکر ہو کر ہی وہ ایسے کام کرتے ہیں تو لہٰذا ان کی یہ اپیل ہے پولیس دپارٹمنٹ سے کہ جلد سے جلد ان کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے چاہے گنیشدہ سی کے گھر پہ ہزار روپے کی چوری ہوئی ہے جہاں پھر اشوک جی کے گھر پہ لاکھوں روپے کی چوری ہوئی ہے چوری آخرکار چوری ہوتی ہے ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ پولیس دپارٹمنٹ جلد سے جلد ایف آئی آر لگائے ان چوروں کو ڈھونڈے اور ان کے جو چوری ہوئی ہے جو ان کا سامان چوری ہوا ہے وہ برامت کر کے ان کو دے تاکہ پولیس پہ جو جو آم جنتہ کا وشواس ہے وہ بنا رہے اور آم جنتہ کو یہ لگے کہ جو پولیس ہے وہ ہر قدم ہر وقت ہر دن ہو یا رات ہو وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے اور یہ اپنے گھروں کو تالے لگا کر یہ اپنے کام پر بے فکر ہو کر جا سکے جوڑا رہی ہے جمہور پریبطن کے ساتھ میں ہوں سوشیل شرما اپنے کیمروز سیجوگی مہنچند کے ساتھ جائے بار